لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ پل سرات پر سے گزرنے کے بعد جس مقام پر ہم پہنچیں گے وہ کیا مقام ہوگا پل سرات سے گزرنے کے بعد پل سرات سے لے کر جنت تک کا فاصلہ ہم نہیں جانتے کتنا ہے لیکن بخاری شریف میں جو ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے حدیث نمبر 2308 جس کے راوی حضرت ابو سعید القضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اذا خلص المؤمنون من النار جب مسلمان جو ہے مومنین جو ہے وہ جہنم کی آگ کے اوپر سے یعنی پل سرات پر سے گزر جائیں گے تو انہیں جہنم اور جنت کے درمیان ایک بریج پر روکا جائے گا اور وہاں پر دنیاوی معاملات کی جانچ پڑتال ہوگی کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی انجسٹس کمٹ کیا ہے تو پھر اس کی ری کمپنسیشن ہوگی اس کے بعد جب وہ وہاں سے بلکل پیوریفائی ہو جائیں گے اپنے سنس کے ساتھ اپنے گناہوں کے ساتھ پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے علاوہ ازینز حدیث میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو اس سے زیادہ اچھی طریقے سے پہچانے گا جس طریقے سے وہ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا تھا تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ علم اسے وضیعت فرمائیں گے کہ وہ اپنے ٹھکانے پر خود پہنچ جائے گا اس کو ایسا نہیں لگے گا کہ کسی اجنبی جگہ آیا ہوں موسیقی